بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کانفرنس روحین میں ہو اور حاضری مقصود ہو تعداد اور رشد کھانا یہ ذہن میں ہو حلق اللہ ہو تو میرے خیال میں پھر وہ کانفرنس کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے انما العمالو بالنیاد جس نیت کے ساتھ زندہ آتا ہے اللہ اس کے وہ نیت پوری کر دیتے ہیں لیکن شاید اسے اپنے قریب نہیں کرتے ہماری آج کی دعوت کا مقصد اس وقت کے جب سوئی فارہ سے اوپر جا چکی ہے حادی سے زیادہ شرے بھم کٹ چکا ہوں اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات پڑی دل بدلتے دنیا بدلتے ہوتیر نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں بیٹے بیٹی آئی ہیں جوان حضرت آئے ہیں اللہ ان کی حاضرین کو قبول کر لے نعمہ عمال میں لکھ لے جو حق ہے وہ دل میں اتار دے جو سچ ہے اس کا دائی اور مملک بنا دے اور جو زندگی میں غلط ہوا ہے اللہ وہ معاف کر دے اور آنے والی زندگی کو پاک اور صاف کر دے خاتمہ پر ایمان کر دے نہ یہی کامیابی اور کامرانی میرے زندگی جو عنوان لگا ہے میں اسے بڑی ساتھ کی کے ساتھ انشاءاللہ کے بڑھاؤں گا اکثر دوست آگاب ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ کس مٹھی کے بنے بھائی کیا ہوا ہے کس مٹھی کے بنے ہیں جس مٹھی سے آپ بنے ہیں بھائی اسے اللہ نے ہوئے ہوگا ہے نہیں یار آپ سب سب ہوگا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ نے سب کچھ نرب نہیں بنایا کچھ چیزیں اللہ نے سب بھی رکھی ہوتی ہیں کانٹے اگر نہ ہوگا پھول کی حفاظت کیسے مہتے ہیں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو ہوئے حریری اگر وہ ریشن کی طرح یا گلاب کی پتھیوں کی طرح نرب ہو جائیں تو حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ کھاتے کیا ہو میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کڑوے بہت ہم نے کہا آپ نے کبھی شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا کہا جی میں نے کہا وہ پھولوں پہ بیٹھتی رس چوستی بناتی شہد ہے یہ دن کڑوی ہوتی ہے جو اس شہد اور مٹھاس کا نقصان کرنا چاہے تو اللہ نے اس میں فطر تنیک ڈنڈ رہا ہے جو توحید کی مٹھاس کے اوپر آ کر کے وار کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالی نے ان کا جو جہرہ جمعورہ ہے کبھی حیدر کرار بن کے کبھی عمر جرار بن کے کبھی عثمان کی طرح مالدار بن کے کبھی صدیف کی طرح جاندار بن کے یہ بڑے ہوتے ہیں کڑواہٹ پھول کڑوا ہوتا ہے کبھی چک کر کے دیکھنا لیکن اس کی خوشبو موحد کڑوا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے انتر خوشبو جو ہے وہ پھول سے نہیں اچھے کوئی آورے تراز آپ کو محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی کیوں نہیں بڑے سادے سادے چھوٹے موٹے عام معاشرے میں لوگوں نے جو رٹے مارے ہوئے ہیں بروائے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ کو محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں یہ جملہ میرے ننیال میرے ددیال کو بولتے ہیں تو انجمن دی خوشی نہیں اپنے کاکے دی بہت اندھی یہ حضور جب میں تو خوشی نہیں میں بچہ تھا میرے بھی ذہن میں سوال آ گیا کہ ان کو خوشی کیوں نہیں ہوتی یہ خوشی دیکھنے کے لیے میں نے لمبے سفر کیا اور اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جس ملک کے باسی کے ماتھے کے دیور میں نہ سمجھتا ہوں خوشی اور غمی کا میعار جانچہ اور پر کھا آج عرب کی عبادی میں چھے عرب نہ ماننے والے دو عرب کلمہ پڑھنے والے والے ہیں اور ان دو عرب کے اندر ہیں آپ کو کبھی زندگی میں ایک بھی شخص ملے تو مجھے ضرور ملوانا جو یہ کہے финی sent Louis میں نے کیا بولا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں میری نیت کیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں آپ میرے اوپر جو مرضی کہتے رہے اسی لئے اللہ نے جب آواز دیئے تو کہا ہے یاہیوہ اللہ دین آمانو اے جو خود کو مومن کہتے ہو گو سنو اگر گالو اوینا کے جڑے دوجہ ہے تو پھر دوجہ تو کدھی کسے نے منی ہے نہیں کسے نے پہلے پارچی یہودی کہتے ہیں نصرانی کا کوئی دین مذہب نہیں نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں اللہ نے کہا فیصلے ہو جائیں گے قیامت کو کتابیں دونوں پڑھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کبھی کسی دوسرے کو مسلمان کہہ کے راضی نہیں ہے تو نا سہی تم تو ہو مجھ سے پوچھو پوری دنیا میں کوئی ایک شخص راضر جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہوں ماغور کی بیدائشنی توجہی نہیں کہیں دی جی سانو تساڑے وڈیانیں دسے ہیں میں کہیں دی پھر بہت خوش دسے ہیں جدی خود بھی دیکھ لیا کرو اچھا تو انہوں خوشی ہے کہا جی کہا کبھی مناتے نہیں دیکھا کبھی عرض یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی کب ہے دیکھ لیتے نا جی آپ نے دیکھا ہی نہیں نا دیکھ لیتے میرے ساتھ چلیے اپنی زندگی کا صرف ایک ہفتہ دیتے ہیں ایک ہفتہ کوئی رات رات کا پل ایسا نہیں ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر آپ کے علم پر علم پر ایمان پر دعوت پر صورت پر خلق پر خلق پر ختم نبوت پر جب فتر عزیز کے اندر میرے ہم نوازن کو تو اہل الحدیث کہتا ہے ان کی صرف ایک رات کالی نکھا دے سردی ہے یا گرمی ہے دھند ہے یا لو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں مان رہے ہوتے ہیں پر اندر جی سمجھ نہیں ہے ایک ہی کے اندر ہے میرے دوست تجھے علم ہی نہیں ہماری ڈیاریاں کبھی دیکھ ابھی شکوہ ہے لوگوں کو کہ فون نہیں سنتے بھی شکوہ ہے کہ یہ جناب جواب نہیں دیتے اس کے باوجود بھی کوئی دن خالی نہیں کوئی رات خالی نہیں جب لوگ اس خوشی کے لیے نہیں بلا رہے کہ آؤ آکے ہمیں بتا جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا دیا نام کون سے پسند تھے کام کون سے پسند تھے افعال کیا تھے آمال کیا تھے آپ کا غطیرہ کیا تھا طریقہ کیا تھا عصوہ کیا تھا اور دن دیکھنے ہوں تو آ میرے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مساجد اور مدارس میں جہاں ہر دن ہر دن قال اللہ و قال الرسول کی بات نہ ہوتی ہے آپ لوگوں کو وہ سو نام نہیں آئیں گے جو سو چیزیں ان سے بڑھ کر کے حدیث کے چیکٹرز انافین اور خطب اور دلیم علم اور مارفر رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عورت نے نہانا کیسے ہے خاص ایام گزار میں کیسے ہیں موضوع کیسے کرنا ہے پاکیز کی کیسے لینی ہے طہارت کیسے لینی ہے موصل کیسے کرنا ہے ہاں ہاں یہ صرف تم سنتا ہے کہ محبوب پیدا ہوئے تو نے ایک جز لے لیا ہے ولادت میرے پیغمبر کی سینک کے ہزاروں موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کول نہیں ہے ایدہ ہی ہیں کہ پھول دیئے کہ پتی پھاڑ لو اے دے اتے کہو جی اے دے تھی گالو نہیں ہے سانوں بڑی خوشی ہے دوجہ بندہ ہزارہ پھول لائی پھردہ ہوئے چولی چھے آہ کہوے جی مہنو خوشی بہوتی ہے ایک پھول دا جوزے پھول نہیں نظر آنڈے آجے کہ نہیں یہ کی بڑے ہیں میں آتا جا میرے پیغمبر کی ولادت جنم اور سیرت یہ ایک جوز ہے اسی خوشی میں سب گم کر دی ہے تو نے اور الحمدللہ پیغمبر کی ولادت سے لے کے بچپن تلک بچپن سے لے کے لڑکپن تلک لڑکپن سے لے کے جوانی تلک جوانی سے لے کے نبوہ تلک نبوہ سے لے کے مکی دور اور مدری دور تلک آپ کی وفات تلک وفات کے معبات ادوار تلک میرے پیغمبر کے ایک ایک کول تلک ایک ایک فیل تلک آٹھ آٹھ سال بچے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو اتنی خوشی سے پڑھتے ہیں کہ تو سوچ بھی جسے میرا کوئی عالم میرا کوئی خطیم میرا کوئی دعی میرا کوئی استاز میرا کوئی مبلغ میرا متغرس میرا محقیق میرا محقیق کسی بھی شخص کو ڈھونڈ ان کا ہر پل محبوب کے ساتھ گزرتا ہے اور دو سال کے گیارہ مہینے تو نبی کی ولادت کا انکار کر کر گیارہ مہینے جیڑا کہیں دے نا صلاة والسلام علیہ یا نورم من نور اللہ انہوں نہیں پتا تھے سننے لے اوہ اللہ دے محبوب دی ولادت دا بھی انکار کر رہے ہیں جنم دا بھی انکار کر رہے ہیں پیدیش دا بھی انکار کر رہے ہیں ملاد دا بھی انکار کر رہے ہیں یہ گل نہیں سمجھائی تو ایک دفعہ پھر سون لو سرجی رب دا نور نہیں جا جامدہ لم یلد ولم یولد گل کریئے مختصر ساڑے بارہ مجھے جلسہ مکونہ لم یلد ولم یولد نور کا رب کے نور کا بیوی کا تقاضی نہیں ہوتا نہ بیوی ہوتی ہے نہ ضرورت نہ آج اطمند نہ اولاد نہ بچے نہ بیر بچوں کی خواہش نہ ماں باپ کچھ بھی نہیں ہوتے اگر حضور رب دے نور چونے تو سونیاں تو کاری خوشی کی تھی تو خوشی کاری کی تھی ماں باپ ہے نہیں اگر رب کا نور ہے تو ہمی بھی نہیں ابو بھی نہیں عبداللہ کا بھی انکار آمینہ کا بھی انکار آپ کی کیارہ بیویوں کا دو لونیوں کا انکار آپ کے سسرال کا انکار سالیوں کا انکار سالوں کا انکار تین بیٹوں کا چار بیٹیوں کا انکار اور دمادوں کا انکار نوازوں کا انکار کیونکہ لم یلد ولم یولد لب کے نور کا مانا یہ ہے یہ تو بشر کے ہوتے ہیں رشتے یا رابدے بھی پیدا داستہ ہونا پی ابو دا نا کی ہے دوے نور تھی کوئی نہیں ٹھیک ہے اس اور دے ابو دا نام عبداللہ تے پھر اللہ دے نور دا نام عبداللہ ہونا ہی چاہیے تھا بولو یا دو میں دا عبداللہ پا دے برابر جو ہے ایک میں کوئے یا ادرمی عبداللہ دا انکار کر کے رب دا نور نے تید ربا نہیں ہو سکتا یا پھر اگر محبوب کے والد محترم ہے تو رب کے بھی بنا پھر یہی معاملہ امہ کے ساتھ کر یا ادھر بھی آمینہ کا لال کر یا ادھر بھی انکار کر ایک مجبوری ہے تیری رب دی کوئی ایک قدی بیوی دا نالا ہے شڑ ایک قدی سورے دا میرے نبی دے تیرہ سورے دا تیرہ بیوی ہیں وہ جی او کیڑی ہیں آسی تے انیاں کی سنی یعنے گیند درہ سیدہ خدیجہ سیدہ سودا سیدہ عائشہ سیدہ حقصہ سیدہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جاج سیدہ امی سلمہ سیدہ جوہریہ سیدہ محمونہ سیدہ صفیہ سیدہ ریانہ ماریا کرتیہ آپ بھین کس باغ میں ہیں اللہ کی کوئی ایک آدھی بیوی ثابت کر دے دونوں ایک جو ہیں نور من نور اللہ جو ہیں یا پیغمبر کی ان بیویوں کا انکار کر دے ان کے والدین کے جو میرے محبور کے سسلال بنتے ہیں ساسے بنتی ہیں ان کا بھی انکار کر دے سالیوں کا انکار کر دے جے اے ماننا ہے تے بارویں مینے آکے ماننا ہے اسی تے پورا سال بارویں مینے مانی دا کہ حضور پیدا ہوئے نا ولادت کا عقیدہ اگر اس دنیا میں نیلی چھت کے نیچے ہے نا تو جنم کا عقیدہ خالصتاً وہبیوں کا عقیدہ ہے نورِ تکبیر منامہ خالے بھی نہیں مانے دے ایک بندہ ایک مینہ دکان کرے صرف تے گلاب دے پھول لے آکے بیٹھا ہوئے تے دوسرے دی بارہ مینے ہون میں باغ تے ون سور میں پھول مار کی ٹوٹی مار کی ٹے بارہ مہینے ایک پل بھی چھٹی نہ ہو ایک مینہ دکان لاؤنا لا پھول بے چڑھنا لا اٹھ کے کوئے پا جی تُوسیٰ تے غیر پھولی ہے جی پھولتے ہوں دے ہی ساٹھے تو انہوں تے خوشی نہیں ہوں دی گلکان دے تے اسی بڑھوں نے تو اڈیلوں تو لبد ہی کوش نہیں نہ تو اڈیلوں تو لب دے ہی کوش نہیں نہ تو اڈیکلر کے گلاب تو نہ آتناو نہ حضور دے نہ جناب نہ فاتحہ دے نہ گلود مر گیا مر گیا اُجھے دے ساری زندگی فاتحہ پڑھ پڑھ کے تے نور جاہ آشہر دے نہ اُنہا گل فاتحہ ہی کوئی نہیں فجر دیا سنتا جبھی فاتحہ فرضا جبھی فاتحہ میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری اپنی گھر کی بات ہے مجھے خوشی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے نہیں یقینہ اندہت میں تنوزرہ چوئی کنٹے اپنے وخامہ خوشی کی دم نائی دی تو تو سال چھ بار میں مین ہے ربیو اللہ بلچ اووی بارہ تک اووی کوشی یار داستک تُسی بارہ تک جیڑے بارہ مین ہے منون آج چک کر میری میں فجر کی وقت اٹھنے لگا ہوں تحجت سے پہلے میری آنکھ کھل رہی ہے آنکھ کھلتے ہی میری خوشی کا عالم کبھی نوٹ کر میری آنکھ کھلتے زبان پہ پہلا جملہ آیا الحمدللہ اللہ دیل احیانا بعدما اماتنا و الہن مشور یہ کوئی رٹا رٹایا جملہ میرے اببہ کا یا امہ کا یا ددیال کا ننیال کا سسرال کا یا بیوی بچوں کا نہیں ہے یہ سلوگن میرے مصطفیٰ کا ہے جو معبوبہ ہوتے ہی بولتے تھے میں نے اس کو لیا بھی ہے بچوں کو دیا بھی ہے خود پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے میں اس کے علاوہ اور بڑا کچھ بول سکتا تھا میں حیدر کرلار کا بھی نام لے سکتا تھا میں جناب علی المرتضیٰ کے نعرے لگا سکتا تھا میں جناب صدیق کے کس کرے کر سکتا تھا میں جناب عمر فاروق کی جنرالی کی باتیں کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ کیوں پڑھا کہ میں نے جن جن ہستیوں کو بڑا ہو کے دیکھا ہے انہیں خوشی ہوتی تھی کہ آنکھ کھولتے پڑھیں الحمدللہ اللہ دی اہیانا بعدما آماتنا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے آنکھ کھولتے ہی جس مزے سے پڑھتے نا الحمدللہ اللہ دی اہیانا بعدما آماتنا میں لینے ماما اٹھ گیا ہوں یہ پر کیا رہے ہو آپ نے ہی سکھایا ہے کہ وہ جو حسنین کے نانا جانتے نا وہ ایسے کرتے تھے وہ پڑھاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے مجھاتا تھا ہم کر رہے ہیں تجھے کیا علم تُو کیا جانے کے خوشی کیا ہے بڑے رہے کہیں دے سی تُو میں نو سمجھ نہیں سی ہوں دی تُو کی جانے پول تینوں کی پتا کہ اہل الحدیث نے کتے کتے چل آگے چل میرے مرشد چار پائی سے جوتا لینے لگے تو میرے مرشد کا بایاں پاؤں سامنے پڑا ہے دایاں تھوڑی دور ہے میرے مرشد نے پہلے بایاں پاؤں نہیں پہنا دایاں ہی پہنا ہے اپنے پاؤں میں جوتا ڈالا ہے چل میرے بچے سے لے کے میرے شیخ الحدیث تلک کسی ایک استاذ کو مل کسی عام عالم کو مل اور پوچھ کے سنت کیا ہے کانا تجھے بتائے گا کیا بتائے گا آپ محبوب کیا کرتے تھے عادت تھی استمرار تھا یوجبہت یمم فی تناہو لہی ودرجو لہی ودہو لہی رفیشانی ہی پھل لہی میرے مرشد کو خوشی ہوتی تھی کہ پہلے دائیں ہاتھ سے کام شروع ہو دائیں ہاتھ سے اچھا کیا کیا دائیں ہاتھ سے کرتے تھے سوائے واشروم کے میٹر کے آپ نے جتنے بھی اچھے کام ہیں دائیں ہاتھ سے کیا فی تناہو لہی جوتا پہنتے ہوئے بھی پہلے دائیں پاؤں آلے بھی خوشی نہیں ہوئی تُو سجا کب آجڑا آوے دبی بھیرنا ہے ہاں جی میری خوشی کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ دیکھ یہ چھوٹی چھوٹی گھرییاں ملتی ہیں تو چین بنتا ہے وہ چین بنے تو پھر سائیکل چلتا ہے میری زندگی میں خوشی کا سائیکل دیکھ کنگی کرنے لگے مجھے آج بھی یاد ہے میں مدینہ منورہ جا رہا تھا ٹکٹ لیا ہوا تھا لاہور ائرپورٹ کے تھوڑا دیر تھی اپنے تایا جی کے گھر چلا گیا تو نہا کے کپڑے چینج کیے تو کنگی کرنے لگا تو میں نے کہنے دینے پتر ہے جنہ کل چلے آئے نا وہ پہلے سجے پاسو کنگی کر دے میرے بوڑے ایسے ہیں ان کی خوشی نہیں ہے ان کی کربیت یہ ہے وَتَرَجُّلِهِ وَتَحُوْرِهِ میں وضو بھی کروں تو دائیں سائٹ سے شروع کرتا ہوں تو پیمبر پہ خوش ہو کے راضی ہو کے میری خوشی دیکھ میری خوشی کا میعار دیکھ ایدھر ویٹھو اینگ اٹھیئے میں انہوں کھبے آتھے چکے ہوں پائے آجے کہ آپ جیڑا بھی چنگا کام کر دے سی سجے اتھنال کر دے سی آجے سجے اتھنال کامتے آ ہو گیا آجے میں تو انہوں ہی بہت کٹ وے کیا ہونا کہ میں انہوں کیوں کہ میں اگر اہمہ کرنا تو ایک خبے نہ لے میں نہیں جے کر دا میں تو کڑیوی پانی ہو وضو بھی اردی اس خوشی نو میں یار رکھے آپ کو دائیں پسند سا سونے یا کتے رہینا ہے تنہوں حالے نہیں یقین اگے چل چلے ہیں واشروم کی طرف میرے مرشد نے واشروم سے پہلے پہلے اگر آش لگا ہے بندے بابا سا رہے ہیں وہ کیڑا پیچھے ہو وہ اکدھر ہو نہیں کاموشی کا معاملہ ہے واشروم جانے سے پہلے کیا پڑا بسم اللہ اللہم ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ دعا سن تجھے سنواؤں یہ خوشی نہیں تو ایسے ہے پیر کےڑا رکھیا پہلے کھبا اندر حضور ارنو تے سجا پاسا پسند سی نہیں یہ باشروم ہے یہاں پہلے میرے مرشد نے بایاں قدم رکھا ہے بایاں رکھنا پڑے گا رکھتے ہوئے قدم دیکھ میری خوشی اور خوشی کی انتہا دیکھ اور میار دیکھ میرا پیار دیکھ ایک نام میں نے اٹکر گیا پڑے آ لکھا ہے با با سارا کوئی پڑے لکھے کئی جگہ تے ہندے بچھا رہے بہتا پڑ جاندے کہ اندھے مولوی ایک گالدی سمجھ نہیں آئی میں کہہ جی پوچھو پروفیسر عام مولوی ہیں تھے تو ہڈے چگی پر کہ وہ بھی سجے خبے دے چکر چپے میں کہہ جی میں تو اٹکر گل ہی سنے آنسی کہ یہ سنے آنسی جو جملہ پر بخان دے سجید مار دے کبی جو لب دا جاندے دبی لیندے رشوت بڑان دے کو ٹھیت موٹا کر کے لکھ دے آزامین فضل ربی میں کہا حضرت میں تو اٹکر گل ہی سنے آنسی تُسی کہیں دے جی کہ سجید کبی کر دسنے چاہی دی کہ سجید کبی کر دسنے چاہی دی ہے نا ایک دن میں اوہ دے کر گیا تو مونڈے نو چاہتاں بیا مارے میں کہے کی ہو گیا انو کاکے نو کی مارا نیا کہیں دا اے ہون نا ستمی کلاس چید انو آلے پیر سجید کبی دا پتا نہیں آگا ایدھر علی اوہ در پا لیندہ اوہ در میں کہے بھر سجید کبی جو کی ہویا بچہ ہے تیرہ ہی پوتر ہے جتو تینو چنگی نہیں لگ دی کہ وہ بھی کوئی سجید کبی دا سجید کہ انو دبن دے جتر ہوندہ جاوے دبی انو کہے شاہباس نا بکھا سجید نا مار کبی پاؤں کے اندر جوتا بیننا ہے تو دائیں بائیں کا فرق سکھا رہے پیغمبر کی خوشی ہے تو کبی سجید کا احساس ہی نہیں اس نے اتفاق انو موٹر سیکل چلاؤنی نہیں سیاں دی کہیں دا یار میں چلاؤنی ہے ماں کیا پہلے سیکل سکھنی پہنی ہے کہیں دا سیکل ماں کیا ہو تے نو آگی نا پھر تن دنیا دی ہر گھڑی آجائے کہ جو میں ٹریکٹر آجائے تو باقی ساری آجائے نہیں تے ساری چلاؤنے اللہ ٹریکٹر نہیں چلا سکے اندر اچھا میں کہے چیز شروع کی تھی تے پا جی کے کھبا پیر رکھے میں کہے سجا رکھتا تے ہون کیوں چڑھنا کہیں دا یار سجا ہے اس پاسے وہ ایک دا میں ہینڈل پڑے آیا تے سجا رکھے تے کھبے نا پلکی مار کے اتے کی دا میں میں کہے کی ہویا کہ اندر پہلے کھبا رکھے تے لوکانو بکیا کہ کھبا پیر رکھے تے سجا ہوتے رکھ دے میں کہے اگر اتھے دنو اصول یاد آگئے نا تے ساڑے بھی مرشد نے واشروم جان دیا پہلے کھبا پیر رکھے کہیں دا یار ہاں ہون کال سمجھ ہے میں کہا میرے مرشد جدو بیندے سی نا واشروم تے کھبی سیڑ دے پار پاکے بھی بیندے سی اے بھی کدے سکھ لیں میڈیکل نے بتایا تو مان گئے اس نے بتایا کہ جراسی میں تو مان گئے نہیں دکھے تو پھر بھی مان گئے اشوگے چشم ہے کہتے ہیں دی وائرل ہے مطادی بیماری ہے میں کہا یار میں نوکتے دیسیت نہیں اکھائیں دیس انڈیاں سارے آنی ہیں تو ایک دو جے تو اوڑ کے کیڑی شاہ چلی جلدی ہے تو اندہ تو آنو نہیں دیسنی تو اسی مول بھی جائے اے جیڑے حکمت سمجھ دے نیونہ نو پتا ہے جیڑے الوپیتی سمجھ دے نیونہ نو پتا ہے میں کہا تینونہ نو ہی دیسنی اے اونہ نو ہی پتا لگ دا جیڑے مرشد نو دلنال بیندے نا یہ ہے دیل سے مانا بایاں قدم اندر باہر نکلے تو گفرانک دایاں قدم باہر وضو کرنے لگے تو بسم اللہ اور ہاتھ دوے وضو کیا اشہدو اللہ الہی اللہ میری خوشی دے خوشی کا میں یار دے میں مسیحتے وڑن لگا تو اوہی واشروم جڑا مسجد پرلے پاس ایسی ہوتھے کھبا سی تو مسیحتے وڑے ہیں تو پیار سجا ہے تو میں پڑھے ہاں کی یہ بسم اللہ السلام والا رسول اللہ اللہم اختہ لی ابو عبا رحمت ایک ویرہ ٹک رہا تھے کہیں گا یار تو ہوتے رہا ہے مدینہ میں کیا کنے ایک سار رہا ہے پانچ مینے اکھاں کھول کے رہا ہے باندھ کر کے میں کہے جیتے باندھ کرنی ہیں انہیں اسی باندھ کرنی جیتے کھولنی ہیں انہیں اسی کھول لی دی ہیں پہ اندھے تینوں نہیں دی سیا ہے اوہ تو حضرت روزہ صلاط وسلم لگیا ہے میں کہے یا میرگ کھول کے بھی ویکیاں باندھ کر کے بھی ویکیاں تصور دی دنیا dost جا کے بھی ویکیاں مینون دنی دی سیا پہ اندھا پھر ایو دس ہی کہنے ہے نے تو عڈیاں کھاں ویکرنے لیا ہے ہی نہیں کہندہ آوے میں تو تصویر خواہاں میں تو تصویر کھچ کے لئے آیا سا میں عمرے دے گیا تصویر کھولی میں کہنے تھوڑا جا بڑھا کریں کہندہ کی کرنے میں بڑھا تھے کرتے کہندہ آوے بسم اللہ صلاة والسلام آگے لکھیا ہے میں کہے تھوڑا آگے پڑی کہندہ صلاة والسلام علیکہ علا رسول اللہ کہندہ ایک کچھ اور لکھے آگے میں کہے مسجد داخلوں دعا لگی ہے کہندہ بس جی حسید جیتے صلاة والسلام آوے میں سمجھے میرا میار دیکھ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ میمبر کا بقار دیکھ آپ نے پڑا بسم اللہ صلاة والسلام علا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب الرحمت میں نے جبر زیر شد مد بھی نئی بدل نے دی جیسے لکھا تھا ویسے ہی حضور کے روزے کے اس باب البقی کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ میرا پیار بھی ہے میرا اعتبار بھی میں بڑا سیدھا سادھا سا ہوں مجھے زیادہ باتیں نہیں آتیں تو ادھا کر ایک دفعہ صلاة والسلام علاقہ یا رسول اللہ کی تو کڑ کے لے آ دے جی اس دور دا جین ون لبے تو مو منگیا ریٹ میرے کلو لے لے تو میں ساری زندگی باقی اپنے جلسے چہی پڑی جاؤں جی نہیں تو پھر سونے میرا ایک میار ایک پیار ایک وقار اگلے پا اللہ میں مسجد میں داخل ہونے لگا میرا پیار دیکھ حالے بھی کہیں دے پیمبر نہ پیار نہیں ساری دنیا کوئی اینج کر کے کھڑی ہے کسے نے اینج کر کے کھڑی ہے کسے نے اینج کر کے کھڑی ہے کسے نے اینج کر کے کچھ میرے پیار کا اعتبار یہ ہے کہ میں نے ہاتھ بھی اٹھائے تو پورے کانا یرفو یدئی ہی حدو من کی بھئی ہی او الہ شحمت یدو نئی ہی محبوب جبرکل یدین کرتے اپنے ہاتھ اٹھاتے دنیا اٹھاتی ہے اپنے انداز میں کوئی ایسے کرے گا کوئی ایسے کرے گا کوئی اس طرح کر لے گا میرے پیمبر میں کندھوں کے برابر یا کانوں کی لوکے برابر اٹھائے ہدھیلیوں کا روح کبلیہ کی طلب تھا جب پوری دنیا میں چلا جا میرا جو بھی شخص ماننے والا ہے میرے ملشد کو کلمہ پڑھنے والا ہے ہاتھ اٹھائے گا تو یوں کندھوں کے برابر یا کانوں کی لوکے برابر خوشی نہیں ہوئی سوڑے آتے نو پتہ ہی نہیں کسے نے دسے آجی آتے چڑڑا فطرت ہے چھاڑکے کھلو گیا کسے نے کہا جی جین ون جتے تک پہنچ دی اتھے رکھنا فطرت ہے کسے نے کہا جی جنیا شرارتان ہے تو نیتو تھلے ہوں دیانے لے آزائے کسے نے کہا جی اتھے تھے 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 سب کوش آتھے تھے کسے نے کہا جی اتھے تھوڑا جی جڑھا پیڑے نا جے ایک آب ہوئے تھے سب کوش ہسی کیا سوڑے ہاں جی دیتے اتھے آئے نا جا پتہ کر اسی پیمبر کی سین پہ ہاتھ کی روایت کو نصب الرائعہ نے علامہ زیلعی حنفی ہدایہ بھی شرعہ کے اوپر تخریش اپنوں کی رمایت تحت سرعہ کی لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرخچے کر گیا لیکن جب باری آئی احادیث الخصوم کی تے سیب نے خزیمہ دی روایت لیا آکے نا تے چوپ کر کے یہ گنو ہوگے نیوہ نیوہ ٹور پہ آتا اپنے ہی سجنہ نے لکھیا اس علیہ نے جن تھے علامہ زیلعی حنفی چوپ کر کے اگے ٹور جاوے نا روایت صحیح ان بھی اسی میں یار سینہ رکھیا ہے ساری دنیا نے اہی در ادھر آتھ کر لیا ساڑھے بچے نوں ہی ویکتے ہاتھ آئی تھے تے جے نا یا کئی نہ آوے تھے اپنے کار ٹور جا جیڑی روایت انہا لیکن دا جی ہوتے فتنے سینے تھے انہا لیا آزاد سینے تھے بل لے یا تیریاں تبدیلی ہیں بل لے تیریاں سمجھا تو اگے چال ساری دنیا نے کہا فاتحہ نہیں پڑھنی پریشانی دا میٹر ہے پریشانی دا میٹر ہے اسی کیا سونے آ یہی تو خوشی دا میٹر ہے کہ میرے سونے نے کہا ہے کہ جنہیں فاتحہ نہ پڑھی ہو دی نماز آئی نہیں ہو دی نماز وہ نہیں منے آم مان گیا کٹے ہور تھا تھے مناؤنا لے یار مناؤ لے اندھے نے تو میرا رب مرڑ نہیں دن دا جب تک پہلے منانا لگے موسیٰ انہیں سی منیہ ایک نے اللہ نے گوتے دوا کے کیا ہون دا سکیں دا امن تو بیرد موسیٰ و حارون اللہ نے کہا لیٹ ہو گئے ہیں انہا حاضری نہیں پہنے نمرود بھی منیہ لیکن لیٹ قارون منیہ لیٹ ابو جہل آگرے بڑا کچھ ہوا رب پہلے منواتا ہے پھر اپنے پاس لے جاتا ہے کیتے نہ کیتے خیال آجندہ کیا رہا میں غلطی کیتی سی سونیا پیار ہے تو ذرا توجہ کر میرے نل ذرا پوچھ فاتحہ ساری دنیا بھوڑی تے پڑھے بھوڑی تے پڑھتے سوڑیا جنبی بھوڑی تے فاتحہ ہی اندھی چل فیتیا کیا یہ پہنے سونیا اسی اس جنازے چا پڑھی ہو جتے تیرے میرے مصطفیٰ نے پیار تے محبتن المید لی پڑھی یہ ساڑا پیار نہ ہندہ تے کی سی ساڑنوں ساری دنیا ڈکٹنڈے ہی سی اسی میں نہ پڑھی یہ تے کی یہ کہ بندہ کبھے جو سی اوپ آئی بریانی دے وے چالو نہیں جے پڑھے بریانی دے وے چھاول نہیں جے پڑھے بریانی دے وے چھاول نہیں جے پڑھے فلانی پڑھا ہر شہ پالو چھول نہیں جے پڑھے بھولو کھیر چھ جو مرضی پالو پر چھول نہیں جے پڑھے پینیاں چولاں نیاں بڑوں پر چول نہیں جی پونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بول دے نی جے کنے جے کاکے جے ہم ایسے پریشان ہو گئے جے جتے چول نہیں اتھے کادے پلاو میرے زونے کہنے جتے فاتحہ نہیں اتھے کادی نماز اتھے کہنے دے چول پا نائی پکون دے تو ہاں ڈیال دے گا کوشی لاکھیں چڑھو ایتھے چڑھو اے نے چڑھو اے نوں جے کاؤتے نوں سب کش لے آ دے نا انا نوں کھانا دے نا جے دے لے آ جے کی بکایا جے پا جی آجے نا نوں ہر شید آجے پلیٹر جے پاپ آکے چول سیڑ دے کریا ہے میں بیکھا جا کے کتنا اگلے سال جلسے دی تریف کر دینا جو مرضی کرتا رہے قیام کر رکوع کر سکنے کر تشاہد کر لمبے لمبے کر جو چفاتحہ نہیں ہوں پائی تو میرے مرشد کہیں گے تیری ہوئی نہیں تیری بریانی چے چول نہ ہون بریانی نہیں پلاو چاہول نہ ہون پلاو نہیں خیر میں چاہول نہ ہوں خیر نہیں من آیا سی میں کچھ پروفیسرانو بے لیا نو کہیں دے یارے کڑا رولا پاڑ لینا پڑی برابرے اچھا اللہ دی زبورت کا آرہا ہے چاہ پین حصر تو بات دہ ٹائم بیگم نو کر سمجھا آیا سی پی جے کپو ماشاء اللہ کے گل سنائیو یہ تو انویسے میں سکتے پھر یاد کروا ساڑھی خوشی ویخ پیار ویخ ستارہ بندے سد دینے تے جیدوں انہیں کپائی ڈیڈے کپتے اتے ٹکڑے چکے نا تے وچو چاہ چٹی تمہیں پہ نکلن کہیں پروفیسر تھوں تے چاہ پہ سدیہ سی ماں کہا جی چاہ پہ سدیہ سی پر میں تو اڈلی پیور ہو سامنے مجھان دا وڑا جی اپنی نے گرانی جی چوائے اور تو ان بڑی بطنال دسان لگا کہ میں جو جو پایا تو ان دس نہیں سکتا پیور خالص کہنے لگے چاہ پیا تو چاہ دیگا لکی تیسی اسے والے چاہ دیا دی ہیں میں کہے یار دو دشد پیلو کوئی نہیں رولا کہ ان دے نہیں یار سانو نہیں پاچھ دا ایک دو دو پیور مجھان دا آن دا ہے میں کہے فیر کہ ان دے پتی پوا میں نے چائے واپس بیجی اور بیگم کو آواز لگائی پروفیسر نے چودری بندے نے پڑے لی دے نے تیج پتی پیرنا لے لوگ نے تو پتی پا کے پیجو چاہ دوبارہ ہی ٹکن چکے تو چاہ چٹی فجر پڑی تو فاتحہ کونی زور پڑی تو فاتحہ کونی اسر پڑی تو فاتحہ کونی مغرب پڑی تو فاتحہ کونی عشاء پڑی تو فاتحہ کونی چل گئی ہے ایک دفعہ چاہ چٹی تو کہنے لگے کہے بیگم نو کہہ جتا دوجی دفعہ چاہ چٹی پھر واپس بے جی تیجی دفعہ پھر چاہ چٹی پتی تو بگایر پہنے لگے پروفیسر ایک گال گسہ نہ کریں تیرے کار آئے ہیں پہلے جدو آئی سی تو دو سانو اے لگا سی کہ تیری بیگم پولہ کھڑے پی کہیں تی چاہا سی پولہ کھڑو ہی پتی شتی نہیں پائی پول گئی دوجی دفعہ جدو پیجی ہے تو تیجی دفعہ سانو اے لگا پی اے نا یہ دی ماندی مون دی کوئی نہیں تو پروفیسر دی کار چل دی کوئی نہیں تیجی دو تیجی دفعہ پیجی ہے نا تو سانو اے لگا پی یہ ہے یہ انی انی میں دوری میں تی اڑیل تیجی دی میں میں نہ ہاتھ جوڑ لے میں کہے یار اے نا بوتا کسی دے کر دے بارے گلہ نہیں کر دی ہمیں گزارا کرنے اے کسو کے جدان دی ہے اے جدان کرو یار پیلو دو دی جی دو دنی چاہ ہے وہ چاہ کھا دی جی دے چاہ پتی نہ ہو گئے میں کہہ صد کے جمع اپنے ویرہ تو میرے مرشد کہیں فادیہ نہیں تو نماز نہیں پہندے ہو گئی دوسری کہیں جی پتی نہیں تو چاہ کھا دی تو وہ نہ ہو گئی پہندے نہیں یار نہیں اے اور گالے اور گالے پھیر میں چکے اپنے کپ تو ٹکن تو میں کیا جی ای دروے کو تو اڑے نہیں تو میرے تی ہے ویکھی تی کڑک تی ماشاءاللہ کہیں دلہ ہے میں کہے پھر تو اڑیاں تینے گلان غلط ہو گئی ہیں وہ میری سوندیوی ہے وہ میری ماندیوی ہے وہ اڑیل بھی نہیں وہ انیوی نہیں میں ہی انہوں کیا سی میرے علے کاپچ پامی تو باقی ہیں جو میں کم آمی تو نہیں پونی میں لگا جی پین لو تو اسی نہیں پین دے تو انہوں پہنچ جانی ہے میں کپ لائے مونال کہیں لگے پروفیسر تو آپ پیتی ساڑے تو نکنل ملی مونال اسی کی تو پیتی میں کہا تھے بڑی جلدی کہیں دے جی امام نے پیتی تو پیس لے ہمیں پیتی میرا پیار دیکھ میرے یار دیکھ نماز انج رہ گئی یہ ہوئے کہ اللہ معاف کرے رہ گئی ہے لیکن جڑی پڑی یہ پڑی فاتحہ نہ لے حالے بھی تو کہنے خوشی نہیں آتے انہوں خوشی بخوا وہاں بیاں دی مسیح تے جا تو چھوٹا جا کاکا انہوں چوک پکار کے انہوں ویندہ رو جڑا مسیح تے وڑھ دا جی دو انہیں ہیں نا مغرب بھی لے امام نے پولا جائے پڑھنا غیر المغبوبی علیہ ملہ بولی ہاں تھلنا بیکھیں لے نا جی پا میں تیرہ امام کھلوتا ہوئے پچھے ہوئے بچہ بابیوں دا انہوں بیکھیں کی ڈی خوشی نہیں لکھیں دا آمین جتے بڑے بڑے لوکان دی آوازاں باندھو گئی ہیں کہ اے جڑانا جی مجھ دے پیچھے کٹا رڑے آئے اے کہیں دے مر گئے نہیں تھوں جا پتا کر میں نے پتا آمین کیوں کہی ہے میں کسے اس وجہ تو نہیں کہی کہ میں ایتھے دیو بندی نو چڑھونا ہے یا کسے بریلوی نو چڑھانا ہے یا کسے نو میں صرف اس لی کرنا کہ میرے محبوب دی مسجد نبوی مدینے چکچی جنہوں حضور نے اتھانل بڑایا سی اوہ دے بچ آپ والا الظالین کہنے سی صحابہ آمین کہنے سی کہ کچی مسجد نبوی بھی گونج اٹھ دی سی اے ہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا چکیتے میری ایک مسیح طلب ہووے نماز جہری امام قوے والا الظالین پچھے آمین نہ ہووے تیسار جی پنجابی جو کہیں دے نے مونکرہ کھ دی میں کہنا نہیں سانو ذرا کمی یا سی ڈیڑھ و ٹھور تھا لے آگے بھائی جان حالوی تو کہنے ہے خوشی نہیں خوشی پتا کیوں بھی ہے میرے سونے نے کہا ہے کہ جدو امام والا الظالین آپ کے تسی آمین نہ ہو فَإِنَّهُ مَنْ بَعْفَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِنُ الْمَلَائِقَةَ فَا قُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَمْبِهِ جدو زمین والے آمین کہن تے اللہ فرشتینوں پہ سنو خوشی ہم دیئے پیچھلے جو کھاتے صاف ہو جان کسے جگہ پی آج جیس جل سے جاؤ تو اٹھے جن نے بھی اُدھا آرنے پیچھلے چوک جانگے تے آو گے نہیں پاچکے تے سنو تے خوشی ہے تے آمین کہے تے نال ویرے دا چیرہ پڑو تے ور پڑ اے خوشی ہوں ڈی حضور دی آمد دی اگے ٹور اللہ اکبرہ ایس جمعہ نا میرے کلے کبیرہ آگے بیٹھا کہیں دا جی میں کوش عرصے تو ہوں تے نوں پہ جمعہ پڑے نا تو میں نہیں کسے نوں پوچھے آتا میرے پورے پینڈج ایک ویوہ بھی نہیں میں نا اتھے ہونے شروع کر لئی ایدھا تو یقین کرو میں نوں سارے تھوڑے مار دینے گلان کار دینے پر میں نوں بچوں بڑی خوشی ہوں ڈی میں نوں خوشی ہوں ڈی پر کہیں دا میں کدھی کدھی پول جانا پرانی جو عادت پہی یہ پنجاس سال دی تو چرنجا سال عمر ہو گئی ہے کہ ہونے کدھی کدھی رہ جان دی میں چھو پول چو کر آب دی ماف لیکن جان بوجھ کے جا پتا کر الحمدللہ رکو کو دے شجزے کو دے چل رکو تو کڑے ہو کے سونا ساری دنیا کینڈی اندھی پیرا نو نہ سنایا تھا انہ نے اللہ نو نہ سنایا گا لگے پہنچو نیک نہیں تو ایسے جدو میں رکو تو کڑے ہوئی دہ تہا پٹی خوشی نہ کہی دہ سامین اللہ موجی دی بھی سون لیں چڑو vadی دی بھی سون لیں نائی دی بھی سون لیں اللہ نے چودلے دی بھی سون لیں خان دی بھی سون لیں مار دی بھی سن لی راٹ دی بھی سن لی پہلوان دی بھی سن لی مار دی بھی سن لی تگڑے دی بھی سن لی اوڑ دی بھی سن لی پراؤڑ دی بھی سن لی جیڈا بھی آگیا سمی اللہ ہی من حمیدہ اے اشاعت سے ویچہ کہن دا اللہ نے سن لی تو جدو جلسہ رکھ دا ساری رات کہن دا ہو پائی ڈریکپ نہیں جے سن دا جیو چو مبیل ہے وہ تو سعودیہ رہن دا ہے پہلے جیدو کال ملوانی ہون دی سی نا تا کال سینٹ رہی تو تو انو شور کوڑ جانا پہن دا ہونا یہ چانگ ہے کچھ لوگ کانو ملتان ہوتے کال بھوک رہونی پہن دی سی تار پھر کتیو اگلا منڈا ہوندہ سی پھر کری دی سی اے نو کہن جنے انڈریکٹ وسیلے نال طریقے نال تو ایتو ہوتے کر اسلام آباد جاوے اسلام آباد ہوں اگے ریاض ریاض آنے رابطہ کرن kus کے سی نا اگے ریاض۔ ہوں مزا کی ہو بھولو بندے نا اے دسیہ ہوئے میرے سونے ہیں کہ تسبیل صدہ اللہمہ کہنا ہے ناہن نا اکراہو علیہ من حبل وبرید والے نے کہہ چھٹے دعا کرنا تیرا گام ہے تو سوڑنا میرا گام ہے ابی بھی خوش نہیں ہوئی رات سونے تلک کے ایک کام میں مجھے محبوب کے کام پہ اور فعل پہ خوشی کال پہ خوشی جی میں کم شروع کر لیا نا تے کم اگے ہی ساڑھے بارہ تو اکتے چلا گیا اٹھا ہی تک دور جانا گیا تو سویرے سنڈے ہوئے لہذا ایس لی تو انوینہ کی دسنے میں دیکھ چو چاول چکا چلے ہیں تو ساڑھی زور نویق حسر نویق جنازے نویق دعا نویق سلام نویق پیار نویق اسی ازان دے کے دعا کہہ کے پڑھ سکنے ہیں انکا لا تخلفل پر اسی پڑھ دے نہیں کیوں سونے ہاں تو لبی نہیں ساڑھی خوشی ہوئے سونے ہاں نے ازان تو پہلے درود نہیں پڑھیا اسی پڑھ سکنے ہاں پتہ کنیں تین ہزار چونٹ زبانہ دے ویچے درود بنا کے پڑھ سکنے ہیں اللہ تشکر اوڈ کمپنی رہن دی ایسے زیادہ درود دا کچھ ترجمہ تے سناو یاروٹ کے اپنی زبان چکو یہ کہ بندہ جڑا پیار نویق تسیل تاکی سناو اوڈ کون ہے پھر ایسے جڑا ہے تو سناوے سناو یار کو تھوڑا جائے ایسے انہوں نے چاس سے سنایے نا زر آنجی 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 شیخ ذرا تھوڑا جائے میں تھوڑا جائے میں دو جملے جی جی بڑے مزے کی بات ہے سنایے جی میں آپ کے نبیاں پر جی آگے مزا آیا کے نہیں اپنی میں بیٹھیں آؤ ایک اور زبان ہے آپ کی مقامی زبان میں میں شیخ صاحب سے کروں گا لیکن میں ایک سریکی زبان آپ نے سنی ہوگی اللہمہ صلی علیہ محمد اللہ صلی علیہ محمد اللہ صلی علیہ صلی یہ درود تھا پٹھیں ہاں ذرا درود پٹھیں ہاں صلی کہیں دے پٹھنے علیہ محمد اللہ اپنے سونے محمد دے درود پٹھ بھیج اللہ انہیں دے سارے بال نیانے دے ہوتے جتین دیریں دھاریں سارے دے ہوتے اللہ سلام پٹھ کماز صلیت علیہ ابراہیم اللہ بلکل ہمیں جنہیں ابراہیم کہ انہیں دے آلتے تھے درود بھیجی آئی انہیں درود بھیجنے انہ کا حمیق و مجید یقیناً تیریا سلامہ تیریا حمدہ تیریا تعریفہ تیریا تمجیدہ انہیں دے قابل کوئی بیا کہنی اللہ مجد تیری بزرگی تیری بنے رہا کن تیرا اچھا دوں کسہ اچھے تو حلی شاہ تچی اصلا بے چوچ دے رہاں دے اصلا جن کے شکیئی میں مڑے مڑے ہیں اللہ انہیں بھیج نا والپٹھ اللہ مبارکہ نا محمد اللہ انہیں برکتہ نازل چکر محمد تے انہیں دی آلتے جنہیں برکتہ بھیجا ہوں جناب ابراہیم تے انہیں دی آلتے والتو ودایت تھی ہو مجد والا بزرگیاں والا حضرات یہ کوئی مشکل تھا کہ میں ازان کہنے سے پہلے کہلوں پہ جا میں تیرے تے دروت تے سلام سوڑے ہیں میرے لیے کہنا مشکل تھا لیکن میرے مرشد نے پہلے نہیں دے جائے اس لیے مجھے پہلے دیج کے خوشی نہیں ہوتی پہلے پہلے پہ جنالیان نے نا کیا جی ہر اج کی ہے منع وخا دو میں پھر ایک دن منع وخائی میں نے اکثر کہیں دے سی کہ جی دو دور دور جان دے سانوں میں لے جا کرو روی چنگیاں چوکیاں کھا کے میں کہے یار آوے خلا تیرے سامنے ہیں جی دا یہ چنگیاں چوکیاں کھائی پہلے ساڑے تا مول بھی کہتے ہفتے چیک دن ٹائم دے دن تیو نا دا مو میں ایک نال تے ٹیڈا ڈنڈے نہ لگا ہوں دا تو آٹے سکییاں سڑنے ہیں میں کہے گال نہیں ہے کھانا پر آیا ہے ٹیڈا پڑا ہے پیغمبر دی سنت سمجھ کے انہیں لکمیں تو راضی ہو جی دا جننے تے اللہ تعالی ٹوری رکھے کہیں دا نہیں یار فیروی کی تے جا میں چنگی چوکی ہوئے کہ نہیں ہے کہ بہت نہیں ہے ڈیشاں میں کہا جی ایک دن واپ ڈا ٹاؤن گئے ہیں ستارہ ڈیشاں سی ایک دن فلانی جگہ گئے نہیں ہے ڈیشاں تو کی قدم ہے کہ ہوئی دو لکمیں جڑے اللہ نے نصیب چلے گئے کہیں دا اچھا پھر سانوں نال لے جا کر رسی جو ہے یا تو تو کھانا نہیں ہوں گا میں نے کہا اچھا چلتے ہیں بھولیے گا مت کہ منہ بخوا دو پہلے منہ کی تھے یہ تو منہ دکھا دے منہ کائیں منہ تے نو بڑی جلدی سمجھیں دیئے پر دوجہ طریقہ میرے اس دن تھے تین پروگرام تین اکراج پانچ پانچ بھی ہو جننے اے شکر ہے ادھرن پانچ نہیں سی صرف تین سا جی دن پانچ سی ادھرن لکمہ میں نہیں لبا جی دن تین سی تے اسی صبح ناشتہ کیتا سی را لکے کالچ چے تے دوپیرے کھانا کھان دوپیلے میں سانیاں نو لے لیا سی تے کہن دا ہوتھے پانچ دیا اونا نو کہے کھانا لاؤنا میں فون کرتا کہن دے مولنا پیچھے خطیب ہے کوئی نہیں سٹیج کھالی پیا ہے تو اڈی مبسید دیا او میں پا جی دا گوٹہ پڑیا تنال کہن دے یارے نا نو کہے میں نو کھانا لادن تو تقریر کر میں کیا نہیں را لکے تو میرے تو پہلے کھالا میں کی دا ہون لانگے سائن تقریر کی تی گڑی جو بیٹھے تے چال دوجہ پروگرام آلینے فون ہوتے پہنچے کہن دا جو کہے پہلے ہونا کھلو یہی آل سی او تو تقریر کی تی تو پجھے تیسرے آل کہن دا جی یہ نا نو کہہ دے میں کہے یار ان جی تینہ روزہ رکھے یہ بھی رکھلا تھوڑا سبر کا جی تو تقریر کر کے فارغ ہوئے نا رات ٹائم ہوئے ڈیڑھ توتے اندہ کتاں گزارے ہون گئے اپنا تو سب کچھ لو انڈیا میں کہا خیر تھوڑا جی سبر کر باجی کو کان ہی نہیں سنا ہونڈیا اس زندگی دا ایک ریال واقعہ ہے جی تو سمجھ ہون دی ہے کہ پہل کیئے تو بات کیئے میں نالہ لے جڑا میز با انسیدی موٹ پڑی میں نے کہا جان دیا جان دیا پہلے چالوا انہیں جان دیا تو ماشاء اللہ کہ چاہ تھرماس تک پانچ پائی جائے لاؤ جی یہ انہوں میں انہوں کہے کھانا لاؤں میں کہا جی عرج کی ایک پہلے چاہ جی کہیں دا پو کھمار جانی ہے یہ دا نمبر بات چی پہلے لما انڈیا ہے میں انہوں پہلے مارا جائے ایک اور کام کیا سی انہوں اشارہ کی تاک ہماری میں کیا کیر لیا ہے انہیں لے آگے اور آگے دیتی کہیں دا پہلے روٹی لیاو یہ دا نمبر بات چی میں کہا حضرت کھاؤ ماشاء اللہ مٹھی بھی ہے نرم بھی ہے ڈھنڈی بھی ہے پہلے نہیں جیے دا نمبر بات چی پو کھمار نہیں ہے سویر دے تکے توڑی توڑی کر دے اور روٹی بھی نہیں جی کھوڑ دے میں کہا جا روٹی لیا کہا پہلے حضرت بڑے اصولان دے پکے نینہ پہلے روٹی کھانی ہے کیونکہ روٹی دا نمبر پہلے ہے پھر کھیر دا ہے تو پھر چاہ دا نمبر ہے کہ دہاں گالو ہی نا میں کہا جیدو سونے کہن کے پہلے ازانے پھر ازان جڑا کوئے ہو دا جوابے جیدو جواب دے لو تو پھر اس کے بعد دعائے اللہم رب بہا دے ہداوت تاما جیدو وہ مٹھی جی کھیر برگی دعا کرے تو پھر دروں دے پھر دا پروفیسر بڑی لمحی لے آکے ماری میں کہا سر اسیتوہ ڈینگو وقا کے سجی کبھیلی ماری دی ڈریکٹ کومنو قیدہ ازان پڑو ازا سمیتو بالمعزد فقور ومسلمہ یقون جنہیں واقعوں میں کہنا جے حیال السلاح حیال الفلط اللہ علا بلا قوت اللہ بلا پڑھنا جے پھر اس دوبار دعا پڑھنی جے جنہ دعا پڑھنی جا رہے پھر درود میرے تے پیجنا جے تب میں کل قیامت دیاں شفاعت آتے سفار شاندہ تو انو گرنٹی دینا کہ میں کر کے بخواں سبحانہ میں اصل پنجابی نہیں خطیب جو پنجابی خطیب ہوں دا تو میں بھی جس دانی صاحب علی سناؤں دا کہ ایک دیرنا جی لوٹا لڑا پی آؤ دے نال پنگی نال ایتو آڈی کو چانگ دی شاید تکریر کی تے تو کتوں دی سی کہ اندھے پنگی نال نا لوٹا لڑا پی آؤ لوٹا کر گیا گوساؤں نے کہا تو میرا خیال نہیں راگ دا اور میں بھی نہیں تیرا رکھنا اوہ کبز کبز ہو یہ اندھے چاٹوا والا گیا و چوندیا چوندیا مو گیا تو جی تو ویکھیا ہو در تے پانی کو اندھے کہیں دا اچھا تیریاں لڑائیاں دے باج نتیجے بے لینے تو اوہ میں نو کی تج لی لے کل سہی کل ہوئی ٹیم آیا دا کہیں دا آج میں اس تنجا کروں پہلے باقی کم باج تو اے سوڑے ہو مرشد نو مرشد مننے آجے تو سوڑا مننے آجے تو بڑا مننے آجے تو پھر انو ترتیب ہوئی پوچھ لو کے پہلے دیئے میرے نال جڑے میت پڑے نہیں آجے را لے آجے میں لکھیا ایک میں لکھیا سیفر میں پاہ دیتی پہلے وہ دی ویلیو کی ہے ایک کی ہے نا تو جی اوہی سیفر چک کے میں بعد جی پاہ دما تو دس سیفر ایک وزا دما تے سو ایک اور وزا دما تے ہزار میرے مرشد نے درود پہلے نہیں رکھیا اور نہ بعد چی رکھے تو ایک تو پہلے سیفر پاہ کے رہے زیرو ہی رنائی ایدی پہلی ہوگے نہیں بدنی ایک دا ایک کے لیکن اگر مرشد نے کیا کسی فرض ماں بعد چک نمبر دس اسی تینہ ترتیبہ نو مد نظر رکھی دا یہ تے سونے ہاں خوشیاں منائی دیاں نہیں ازان نو لیلے نماز نو لیلے روزے نو لیلے چلو روزے تے آئیے سارے نو خوشی اندیے روزہ رکھے کے نہیں جگو روزہ افتار کرن دا ویلہ اندانا سورج غروب ہے ادرو ازان ہوگی اوہے نا کھولے بابیوں دیجئے اوہے نا کھولے بابیوں دیجئے ایسی کئی نایم وابی ہووے تا پا میں نا ہووے اذا اکبل اللیل منہ ہونا وادبر النہار منہ ہونا جب سورج غروب ہوگی ہے فقد افتار السائن وہ روزہ افتار کرے یا نہ کرے خجور کھائے یا نہ کھائے پانی پیئے یا نہ پیئے روزہ افتار ہو گیا ہے سکولے ہوئے چھٹی ٹیم ہوئے ایک وجہ بیل جاوے باجے آج بیجلی گئی ہوئے بیل نہ وجہ ایک وجہ چھٹی ہوئے تونکاریا نہ کر تونکار میں نہیں بکھائی تک ٹیچر بیٹھا ہوئے پانچ منٹ احتیاط کرلو تین منٹ احتیاط کرلو منڈیو کڑیو بیٹھو احتیاط کرلو اگروں آلے ٹیم ہوئے یعنی ادھر چھٹی اگر ماشاءاللہ روزے کا ٹائم نہیں ہوا میری خوشی دے تو کار احتیاط اگر بات احتیاط کی ہوتی تو پانچ منٹ کرتا ہے میں دس کر سکتا ہوں تو دس کرتا ہے میں گھنٹا کرلوں گا ایک رات تک چل اگلے دن تلک چل اکھے ناں سے ایک تیڑی گالے بندہ نئی مردہ پکھا ترسا تین دنے کے تین دن نہ کھاؤ پیو تو مر جن دے میری ماں جی نے آخری نو دس منہ یارہ منہ نجڑہ کھا کے وکینی سے لیکویٹ ٹریٹمنٹ بھی ختم ہوگی تھی وہ لگ ہے جو زندگی دیتا ہے میریان کیا ہے محمد الرسول اللہ اسی لیے ہم جو ہے صرف ایک پانچ دس بارہ دن کی عید منع کے باقی دن ان کو فارغ نہیں کر دیتے ایک ایک پل میں حضور کے ساتھ جیتے ہیں حضور کے ساتھ چالتے ہیں انہی کے کہنے پہ پیتے ہیں ساری دنیا کوئے خواہ پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی اے بیچے شربت شربت روح افزاد ہے بیچے مٹھا ہے سبیل لگی یہ پی ہو جی کل کافی سارے کرانے جو بہت کوشکر آیا تھا میرا سب تو چھوٹا ہی ہونڈا نام ہو دا محمد رکھے انہ سارے انہوں کو بھی کاکا گل سنو میرا با دن رہا تھے کام سارے خوشیاں تھے کردہ رہی دا تھے ونس ونیس ونوں کوان دا آج اڑا توسری کیتا ہے واپس لیا جوئے نہیں اسی کھان دے وہ توسری ان دیکھاؤں اور جواب بھی انہیں آدھے اچھا پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو میری سن اگو ایک منڈا آیا کہیں دا تو انہوں لانگ دا نہیں مٹھا سن کیسے نہیں گزرتا میں اس سوال دا جواب بھی پروفیسروں کی دعایا کھٹی ہو گئے رجکی ہے سبیل ہے دیسی نان نے دیسی آٹا ہے دیسی کیوئے حلیم دیسی کیوچ بڑی ہے کھاندہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں وہ بھی ہم بھی لے کے جاتے ہیں کھاتے کھاؤ اوچھ لئی دا پہلے بال کھا دا کہیں دے جی ناشتے آلے کو لپا میں جڑا مرضی ہو وہ جا کے کر لئے دے اسی تو اڈیلی ہے میں کیا اچھا گروپ ماشاءاللہ سارے ہیں جو کسی نے دس سال دی شوگر کسی نے پندرہ سال دی انہ جو بہتا لمبا ٹائم میرا ہے میں انہوں نے ساتھ لیا لگتا چول شروع ہو گیا چول شروع ہو گیا اوڈ ایدہ نہیں بول گیا میری تقریر دا موڈ پاند کوئی نہیں جا جسی دی خوشی ہے جتنی کو خوشی نہ سن لو جسی دی خوشی چولال نو ہو انشاءاللہ پا تو انہوں فری کر دینا ہے حضور کار تشریف لے آئے ہوتے بہل کم جی آئے انہوں پیٹھے سان میں لے آکے پلایا مشروب زمزم پایا پانی سنو ذرا زمزم پایا روح افزادی پوری بوتل پاتی بچ ایک بارٹی پانی بڑھونا سی چار پانچ بندے سان روح افزادی پوری بوتل جامے شیری پیسی ہووی شرک بطے لچی پیاسی ہووی چینی گوڑ میں لے آندھا سی تو اڈے ایسی لاکے چکڑے دے لاکے دا گوڑ مشروب ہے زرہ بولیو ہاں نہیں بول دے میں لیا نہیں چلے تو اڈے گول گشت دے لاکے دا بڑا گوڑ مشروب ہے او تو لیا چنی گوڑ تو شکر کیتے پول تو اترو تو لاکے بیٹھے وہ لیا ہوا وہ ڈال دے گوڑ دیا پیسیاں پاتی ہیں ملک والا لو چھوٹا شہد اندرسی ہو پاتا چھانگے مانگے سے بڑا شہد آیا وہ تو وہ بھی ڈال دیا جو جو میں نو مٹھا لبا پاتا مہوے چو منکہ بھی پاتا میوے بھی پاتے زرشک پیسی ہو بھی پاتی تو سونا چکھا بکھرا رنگ کڑے کے نا تو میں انہوں گلاس گلاس کی کوٹ لا گئے سارے انہیں پیچھے کرتا کہیں گے یہ تو کارا بڑایا ہے میں کہے کی مطلب کارا میں کہے زمزم پایا پیو دھوڑا پانی گوڑی بارٹی پانی دینی سوکھی ہے لوکہ انہوں پانچ لیٹر نہیں لابدہ میں پینٹھ لیٹر لیایا ہے تو انہوں بارٹی پانی دینی گوڑ بھی پایا شہد بھی پایا پٹھا بھی پایا پیار بھی پایا چینی بھی پایا گوڑ بھی پایا جمشیری بھی روح افضا بھی یہ بھی وہ بھی لچی جام بھی بیچ فیر زریشک بھی بیچ میوا بھی بیچ منکہ بھی بیچ پینٹھے کیوں نہیں جہے شوگر دے مریضا کی ہوئے گا چھوٹ کر جائے گی ڈاکٹرانے روکے آئے ماکیا جی تو سانو اوڈانیا چیزاں کھونگے جی سانو میں ساڑھے ڈاکٹر نے روکیا تو دلان دے حطیب نے روکیا تو سونے اس وہ ارنے روکیا تو دلان دے طبیب نے روکیا کہ یدین دا مال نہیں کھانا دے عیدہ ہوگا دے غیر اللہ دنانے جیت جو مرضی ہوگے نہیں کھانی تھوڑا کھالی دا ہے خوشی نل کھائی دا ہے خالص کھائی دا ہے لیکن انہ جنہ مرضی مٹھا گا کہیں دے پی پی تیرا تھنڈا ہوگے جی تنو اور کسی نلکی مکیا پی پروفیسر پی تیرا مٹھا ہوگے جی تینو شوگر نلکی کہیں دا نہیں میں نو بڑیاں روک ہے یہ تیرہ میرا فرق ہے یہی زندگی کا زندگی رہی تو باقی گلان دھیر ساریاں لیکن انہی دیر کون چولا تو دور کری یہ چنگا نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے ویسے بھی ماشاءاللہ تین منٹ رہ گئے انہ تین منٹہ چھ دعا تو پھر اللہ دے حضور انشاءاللہ شفیع باد میں جتنے بیمار ہیں نہیں پا جی شفیع باد تو علاوہ بھی جن نے بیمار کاؤسر آباد آلینے تو اڈے کی چور رکھے جو بے اولاد ہیں سالے اولاد کی خصوصی دعا یہ ویسے بارہ اکتوبر بعد از نماز زہر کاری آمد حسن سائی صاحب کا مشتر کا پروگرام وہ بھی ہے دیوبندی عزرات اور حلول حدیث کا وہ بھی نوٹ رکھیا جی انشاءاللہ پہنچ رہا ہے دعا جیڑے ایتھوں دنے شفیع باد والے آتے چکے وہ باقی آتھا نا چکے جو انہا لی دعا ایتھوں دنے شفیع باد والے آلینے تو اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے جن کے بیٹے نہیں بیٹے دے جہاں بیٹے نہیں اللہ بیٹے نہیں عطا فرما اللہ جن کی اولاد ہیں اللہ ان کو زندگی سے جوانی عطا فرما اللہ جن کی شادی نہیں ان کو اچھے جوڑ عطا فرما اللہ میرے بطنے عزیز سے چکے چکے کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما اللہ آج کی اس پروگرم تو جنہ آپ نے سجائے اللہ ان کے کھربار آل اولاد مال میں اللہ برکتے دے دے اللہ سننے والوں اور سنانے والوں کو اللہ قبول فرما لے اور عمل کی توفیق دے رسول اللہ تعالی اللہ خیر قلقے محمد والا آلہ و اصحابی عجمعین برحمتی بیان رحمت اللہ